اسلام علیکم ویورز بڑی عید کا موقع ہو سردیوں کا موسم ہو یا پھر گرما گرم ناشتے کا کہیں پہ بھی ذکر ہو رہا ہو اور پائیوں کا ذکر نہ ہو تو ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے آج آپ کے لئے بڑے پائیوں کی بہت ہی شاندار سی ریسپی لے کے آئی ہوں یہ پائے نہ صرف نرم ملائم تیار ہوں گے بلکہ ان کا ذائقہ ان کا فلیور ان کا جو ٹیکسچر ہے اتنا آلہ ہوگا کہ آپ یہ پائیوں کی ریسپی کو مدتوں یاد رکھیں گے تو کس طریقے سے میں نے یہاں پر مثالوں کو ایک مخصوص تناسب کے ساتھ شامل کیا ہے پائیوں کو گلائیہ کس طرح سے ہے تو یہ تمام طریقہ کار میں نے منشن کیا ہے تو بڑھتے ہیں ریسپی کی طرف یہاں پر میں نے تین پائے لیا ہیں اور یہ بہت ہی بلکل صاف ستھرا اس کو ہم نے تیار کروایا ہے اور پھر اس کی کٹنگ کروا لیا ہے تو یہ تین ٹوٹل پائے ہیں یہاں پر میرے پاس پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ نے اچھے طریقے سے ٹوٹی کے نیچے کھلے پانی کے ساتھ آپ نے اس کو دھونا ہے پھر اب ہم اس کو گلانے کا پروسس سٹارٹ کرتے ہیں کچھ مثالے لیا ہیں کھڑے مثالے تیز پات لیا ہے دو دارچینی کا ٹکڑا لیا ہے ایک ثابت کالی مرچے لیا ہے دس اور ثابت دھنیا لیا ہے ایک ٹیبل سپون بادیان کے پھول لیا ہے دو بڑی الائچی لیا ہے ہم نے دو اور لانگ لیا ہے چار سے پانچ پھر یہ جو فریش ہری مرچ ہوتی ہے یہ بھی ہم نے لیا ہے چار زیرہ لیا ہے ایک ٹی سپون ان تمام کھڑے مثالوں کو آپ نے ململ کی پوٹلی سی بنا لینا ہے ململ کے کپڑے میں آپ نے اس کو باند دینا ہے اب پائے گلانے کے لیے ہم نے ایک بڑا برطن لینا ہے جس میں کہ کھلے پائے جو ہیں وہ گل سکیں اس کو اندر میں نے کافی سارا پانی ڈالا ہے اور اب یہاں پر میں نے لیسن کی کلیاں شامل کی ہیں دس سے بارہ عدد اور اب جو ہم نے مثالیں باندھے تھے تو یہ اپنے اس پانی میں شامل کر دینے ہیں ساتھ ہی میں اس میں نمک ڈال رہی ہوں ایک ٹیبل سپون اور پھر یہاں پر ہم نے حلدی ڈالنی ہے اس میں آدھی ٹی سپون حلدی جو ہے نا یہ پائےوں کے کلر کو بلکل بھی ڈارک نہیں ہونے دے گی اور ہم نے یہ جو کھڑے مثالیں بھی یوز کی ہیں یہ کوئی ہم نے بھرمار نہیں کر دی بڑی مناسب سی ریشو میں میں نے ان کو شامل کی ہے تو بہت ہی سنہرا ریڈش گولڈن قسم کا ہمارا جو پائےوں کا شوربہ ہوگا وہ گریوی ریڈش گولڈن تیار ہوگی اب اس کو آپ نے ایک دفعہ اچھا بوائل آنے کے بعد آپ نے اس کو میڈیم آگ پر چار سے پانچ گھنٹے یہ ڈپینڈ کرتا ہے گوشت کے اوپر یا پانچ سے چھ گھنٹے گلانا ہے اگر آپ کو میری ریسیپیز پسند آ رہی ہیں تو ان کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پر لازمی پریس کریں اب جب ہمارا یہ جو پائے ہیں یہ مکمل طور پر گل جائیں گے پانچ سے چھ گھنٹے کے بعد تو اب ہم نے اس کا مثالہ فرائے کرنا ہے آئل لیا ہے میں نے یہاں ایک آدھا کپ ہاف کپ آئل کے اندر اب ہم نے ادھرک لسن کی پیس ڈالنی ہے ایک ٹیبل سپون کوشش کریں کہ ادھرک لسن کی پیس جو ہے یہ تازی پسی ہوئی ہو اس کو آپ نے جسٹ تھرٹی سے فورٹی سیکنڈ اس کو آپ نے جسٹ سوٹے کرنا ہے اس کا رنگ نہیں چینج کرنا اس کو گولڈن براؤن ہم نے نہیں کرنا اس کے بعد میں نے دو بڑے پیاس تھے ان کے میں نے سلائسز کاٹ لیا تھے اور اس کو ایک کپ پانی میں میں نے اوبال لیا اور پھر اس کے بعد میں نے اس کو گرائنڈر میں اس کی پیسٹ بنا لی اب ہم نے یہی پیسٹ جو ہے ادھرک لسن کے ساتھ اس کو فرائے کرنا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے یہ فرائے ہوگا ہم نے اس میں پیاس کا کچھا ٹیسٹ بلکل بھی نہیں دینا پہلے ہم نے اس کو اوبال لیا اور اوبالنے کے بعد اب یہ آئل کے ساتھ فرائے ہوگا اس دوران یہ کافی ساری چھیٹیں اڑاتا ہے تو آپ نے کیرفل رہنا ہے اپنے کپڑوں کو بھی بچانا ہے اور زیادہ ہو تو آپ اس کو کور کر کے رکھ دیں اور دو سے تین منٹ کے بعد آپ نے اس میں چمچ چلانا ہے آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے یہ پیاس کا موائسٹر سک گیا ہے تو اب آئل سرفس پہ آگیا یہی اصل ٹائم ہے کہ یہاں پر اب پیاز جو ہے وہ فرائے ہو چکا ہے مکمل طور پر اب ہم نے یہاں پر کچھ مثالے ایڈ کرنے ہیں تو یہاں پر لال مرچ کا پورڈر جو نورمل لال مرچ ہوتی ہے وہ میں نے ڈالیا ایک ٹی سپون اور اس کے بعد ہم نے یہاں پر کشمیری لال مرچ ڈالنی ہے ایک ٹی سپون کشمیری لال مرچ اور یہ جو سادہ مرچ ہوتی ہے یہ اس گریوی کو اتنا اچھا کلر دے گی کہ آپ کا ریڈش سٹائل کا شوربہ تیار ہوگا آگ جو ہے وہ اس ٹائم آپ نے ہلکی رکھنی ہے ورنہ یہ مرچے جو ہیں یہ جل جائیں گی آپ نہ مرچوں پہ لازمی انویسٹ کیا کریں خود سے مرچے لے کے آپ نے پسوانی ہے کیونکہ اکثر بزار والی مرچ جو ہے وہ بلیک کلر دے دیتی ہے سالن کو یا اچھی برینڈ کی آپ میرچ یوز کریں آدھا ٹی سپون میں نے یہاں پر ہلدی کا ڈالا ہے اور یہ جو پسا ہوا یہ ثابت دھنیا ہے یہ میں نے ڈالا ہے ڈیڈ ٹی سپون یہ کٹا ہوا ہے بہت باریک نہیں پسا ہوا اور زیرہ پاورڈر یہاں پر ہم نے ڈالنا ہے آدھا ٹی سپون بہت ہی اچھی خوشبو آتی ہے اس زیرے اور دھنیا کے پاورڈر کی پھر ہم نے یہاں پر نمک شامل کرنا ہے ایک ٹی سپون نمک ہم نے ایک ٹیبل سپون پائیوں کو گلاتے ہوئے بھی شامل کیا اور ایک ٹی سپون ہم یہاں پر بھی شامل کریں گے بعد میں آپ اس کا نمک چیک کر لیجئے گا اب اچھی طرح سے دو سے تین منٹ بھوننے کے بعد دو بڑے ٹیماتروں کی میں نے پیسٹ بنا لی تھی ان کو بھی اس پیسٹ کو بھی اب ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے تو اب ایسا ہوگا کہ جیسے ہی یہ پیسٹ جب سکنے کی طرف آئے گی تو یہ مثالیں اس میں پک بھی جائیں گے بھنائی ہم نے مثالوں کی پہلے ہی دو سے تین منٹ ہم کر چکے ہیں اب اس ٹیماتروں کے ساتھ یہ مثالیں گلیں گے وہ پیاز بھی اسی کے ساتھ پکے گا اور جیسے جیسے یہ گریوی ابلنے کی طرف آئے گی تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اس سے بھی اسی طریقے سے چھٹے باہر آئیں گے آپ نے کور کر کے اس کو دو سے تین منٹ کے بعد چمچ چلانا ہے پھر کور کر دینا ہے پھر چمچ چلانا ہے اب آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے یہ مثالہ بھونر ہے یہ جو ہم نے گریوی تیار کیا ہے اس کا کلر بہت خوبصورت ہوتا جائے گا اور جب آئل مکمل طور پر سرفس پہ آ جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ مثالہ اتنا شاندار رنگ میں تیار ہوگا بلکل بھی یہ جلا ہوا مثالہ نہیں ہوگا یہاں پر پائے مکمل طور پر نرم ہو چکے ہیں اس کو تقریباً پانچ سے چھے گھنٹے لگتے ہیں آپ چاہیں تو ان کو پریشر ککر میں بھی گلا سکتے ہیں پریشر ککر میں پچاس سے ساٹھ منٹ کا ٹائم لگتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جانور کتنا بڑا ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہڈی سے گوشت اس کا الہدہ ہونے لگ گیا تو بہت ہی ہلکے ہاتھ سے آپ نے چمچ ہلانا ہے سختی کے ساتھ چمچ کو زور زور سے نہیں چلانا ہے اب یہ جو گریوی ہم نے تیار کی تھی اس کو ہم نے اس پائیوں کے مکسچر میں ڈال دینا ہے کوشش کیا کریں کہ پائیوں کو ہلکی آگ پر پکائیں اگر ٹائم کم ہے تو پھر آپ پریشر ککر کا یوز بھی کر سکتے ہیں اس مثالے کے ساتھ بھی ہم نے آدھا گھنٹہ ان پائیوں کو درمیانی آگ پر پکانا ہے تاکہ یہ جو پائیوں پائی ہیں یہ اپنے اندر یہ تمام مثالوں کا جو ایک ذائقہ ہے یہ اپنے اندر جذب کر لیں انڈ میں جا کر ہم نے ایک پھول جواتری کا اور جائفل کیا جو پورا جائفل ہوتا ہے اس کا صرف چوتھائی حصہ اس کو آپ نے پیس کے ڈالنا ہے تو انڈ میں یہ بہت اچھی خوشبو بھی دے گا اور یہاں پر اب آپ دیکھیں کہ پائی ہمارے مکمل طور پر تیار ہیں جیسے جیسے اس کا شوربہ تھنڈا ہوتا ہے یہ پائی تھنڈے ہوں گے تو اس کی گریوی گاڑی ہوتی جاتی ہے اور جب یہ مکمل طور پر اس کو ہم دم لگائیں گے دس منٹ کا تو یہ اس کا آئل اس کی سرفس پہ آئے گا پھر آپ نے اس کی گریوی کا کلر دیکھنا ہے ایک چمچ میں نے یہاں پر گرم مثالے کا انڈ میں شامل کیا ہے اب آپ نے اس کو دھکن دھک کے رکھ دینا ہے تھوڑی دیر کے لیے اور آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی آئل سرفس پہ آئے گا پھر آپ نے اس کو سرف کرنا ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تو ہمارے یہ پائی بہترین سے گلے ہوئے نرم ملائم تیار ہو چکے ہیں اس کو آپ کلچوں کے ساتھ سرف کریں پراتھوں کے ساتھ سرف کریں تندوری پراتھوں کے ساتھ کھائیں ان کو تو بہت ہی مزیدار فلیور ہوگا ان کا اور ایتھنٹک وی میں ہم نے اس کو پریپیر کیا ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگے گی آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے مجھے اپنا فیڈبیک دینا ہے کہ میرے طریقے سے اگر آپ نے پائے بنائے ہیں تو گھر والوں کے ساتھ چیز بہت ہی اچھی تیار ہوتی ہے میں اس طرح کی ریسیپیز اپنے چینل پر آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں بکرہ عید کی مناسبت سے کچھ اور ریسیپیز بھی میں نے مٹن کلیجی کی اور اس طرح کی ڈیفرنٹ کباب وغیرہ کی ریسیپیز میں نے شیئر کی ہیں ان کو بھی آپ ضرور ووچ کریں سو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہوگی سو ملتے ہیں اگلی ریسیپی تک تب تک کے لئے اللہ حافظ